ساتھی و آداب آپ کے استقبال ہے ہمارے چینل شمائے اردو ہنگی آج ہم کریں گے نائے ایس ٹین ٹویلت کا ایک ہی جگہ میں نے کر دیا ہے ہوم سائنس سبق نمبر دس سب سے پہلا سوال ہے اس میں خاندانی آمدنی یعنی فیملی انکم کیا ہے خاندانی آمدنی فیملی انکم سے کیا مراد ہے کیا ہوتی ہے یہ کس پرقار کس قسم کی اسی ہے اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے اگر جنرلی میں بتاؤں تو بھئی جو بھی خاندان کے لوگ لڑکے ماں باپ باپ مل کے کمارا ہوتے ہیں وہ ساری اگر ایک جگہ اگھٹی کر کے رکھی جائے وہی خاندان کی آمدنی کہلاتی ہے فیملی انکم کہلاتی ہے وہ چلیے تو اس میں کیا لکھا ہوا ہے اسے پڑھ لیتے ہیں خاندانی آمدنی فیملی انکم سے مراد خاندان کی آمدنی سہولیات اور خدمات کے مختلف ذرائع سے حاصل ہونے والی آمدنی کو شمار کیا جاتا ہے یعنی جو ہم سہولیت کے ساتھ اور آرام سے جو بھی پیسے حاصل کر لیتے ہیں وہ ہماری آمدنی لہذا آمدنی کی تعریف کا خلاصہ اس طرح کیا جا سکتا ہے جو رقم وسائل اور خدمات خاندان میں عراقین کی ضروریات اور خواہشات کی تکمیل کے لیے آتی ہے اس کو خاندانی آمدنی آمدنی کا مقصد ہمارا کیا ہوتا ہے تاکہ ہمارا گربار چلتا رہے اور جو ضروریاتیں وہ پوری ہوتی رہے اور چھوٹی چھوٹی جو خواہشاتیں بچوں کی بڑھو کی وہ بھی کہیں نہ کہیں پوری ہو جائیں دوسرا سوال ہے خرچ کیا ہے مطلب اسپینڈ کرنا خرچ کسے کہتے ہیں خرچ وہ خرچ ہے جو کسی کی آمدنی سے اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے سامان کی خریداری پر کیا جاتے ہیں خرچ کہتے ہیں کہ وہی جو آپ کی آمدنی ہے اس میں سے آپ اپنے ضروریات کے لیے جو یہ ضروریات کے لیے ہے یا جو سامان خریدنے کے لیے پیسے دیتے ہیں وہ آپ کا خرچ کہلاتا ہے اور بچت کیا ہے بچت اس کا اگلا سوال ہے اور یہ اچھا سوال ہے کہ بچت کیا ہے کیونکہ اکثر پوچھا جاتا ہے کتنا بچا ہے نا جب آپ کوئی سامان خرید کے آتے ہیں کچھ بچا پوچھتے ہیں نہیں پوچھتے اور اگر کئی پہ جو ہے سہلاب آ گیا تو وہاں ڈوب جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں کوئی بچا کوئی بچا گیا ندی میں ڈوب گیا کوئی بچا گیا تو یہ بچت سے ہی بنا ہے بچت میں یہی ہے کہ بھئی کچھ سامان خریدنے بھیجا ماں باپ میں سے کسی نے تو بچت سامان لیا بیٹا کچھ بچا تو وہ بچت ہے ٹھیک ہے ویسے تو لیکن کتاب کے مطابق کیا بچت ہے اپچول میں کسے کہتے ہیں وہ آپ کو سمجھنا ہے جیسے بھائی کسی کی انکم ہے پچاس دس ہزار ہے اب آٹھ ہزار خرچ کر دی ہے دو ہزار اس نے اس مہینے بچا لیے تو یہ اس کی بچت کہلائی ہے ٹھیک ہے تو اب سوال کیا کوڈنگ پڑھتے ہیں کاندان میں آمنہ آلے والی آمدنی کا ایک حصہ منتق مستقل کے لیے ضروریات کو پورا کرنے کے لیے الگ رکھ دیا جانا چاہیے مستقبل کے لیے رکھی گئی اس رقم کو بچت کہا جائے وہی بات ہے مستقبل کے لیے رکھی گئی رقم کو بچت کہتے ہیں وہ بھی آگے استعمال میں آتی ہے لیکن کچھ وقت کے لیے اسے ہم رکھ دیتے ہیں تاکہ بعد میں استعمال میں آ جائے مثال کے طور پر کسی کی بیس ہزار روپے انکم ہے وہ اس میں سے پندرہ ہزار روپے خرچ کر دیتا ہے پانچ ہزار روپے ہر مہینے بچا دیتا ہے کہ بھئی وہ بڑے اس لڑکے کو سائی دل دلانی ہے کچھ دلانی ہے جو بھی اس کی ضروریات ہیں ان کو پورا کرتا ہے تو وہ اس کی بچت کہلاتی ہے مینجمنٹ آف انکم سے کیا مراد ہے اگلا سوالیں بھولیں مینجمنٹ آف انکم سے کیا مراد ہے مطلب آپ اس سے کیا سمجھتے ہیں چوتھا سوال ہے اور اچھا سوال ہے مینجمنٹ آف انکم سے کیا مراد ہے اپنی انکم کو مینج کر کے رکھنا اپنی انکم کو مینج کر کے رکھنا اپنی آمدنی کے مطابق اخراجات کا بندوبست کرنے کے لیے اپنے اخراجات کے لیے منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے اسے آمدنی کا انتظام یا ہم کہ سکتے ہیں مینجمنٹ آف انکم کے مطلب جتنی چادر اتنے پیر پھیلائے کہنے کا مطلب یہ آپ کی آمدنی دس ہزار ہے تو آپ اپنا گزارہ دس ہزار کے اندر اندر کریں یہ نہ ہوگا کسی سے مانگ لیا پھر اس میں خرچ کر لیا پھر اگلے مہینے کسی سے مانگ لیا پھر خرچ کر لیا تو یہ منجمنٹ آف انکم نہیں ہے بلکہ یہ دس منجمنٹ آف انکم یعنی اپنے منجمنٹ کو خراب کرنا ہے جتنی چادر ہو بڑوں کا گول ہے اس نے ہی پیر پھیلائے زیادہ پیر پھیلائیں گے تو آپ کا ہی نقصہ ہے اگلہ ہے سرمایہ کاری یا انویسٹمنٹ کیا ہے انویسٹمنٹ کیا ہوتا ہے بہت ہی اچھا سوال اور بہت ہی صحیح وقت پہ صحیح سوال کر رہا ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے سب کو کہ انویسٹمنٹ کہتے کسے ہیں صحیح معنی نہیں اگر آپ اسے سمجھ لیں تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ بھائی ہماری فارم میں بہت سارے بزنسمنٹ کھڑ ہو جائے آکے جو لوگ نوکری لینے کے بجائے دینے والے بن جائیں گے لیکن اس کو پہلے سمجھنا پڑے گا کہ انویسٹمنٹ ہوتا کیا ایک ہوتا ہے بینک میں انویسٹ کر دینا وہ سب سے بیکار ہے جو نہ بھی ہے کیونکہ سودھ حرام ہے ہمارے ہیں ایک ہوتا ہے بزنس میں انویسٹمنٹ کرنا جو کہ ہمارے ہیں جائز ہے ٹھیک ہے بزنس میں پیسے لگانا اس کے ذریعہ آمدہ نہیں ہوتی ہے وہ آپ لگا سکتے ہیں کپڑے میں الیکٹریشن چیزوں میں ٹھیک ہے اور کھانے پینے کی چیزوں میں انویسٹ کر سکتے ہیں آپ اور اس میں ساتھ میں تھوڑی بہت دیر ان کو ٹائم دیس دے تاکہ آپ کا انویسٹمنٹ صحیح جگہ تو چلیے پڑھ لینے کیا ہے اس میں بچت ایک ایسی کھپت ہے بچت ایک ایسی کھپت ہے جس سے بچت میں اضافہ ہوتا ہے اسے سرمایہ کاری کہتے ہیں مثال کے طور پر آپ نے پچیس ہزار روکے بچائے اگر آپ یہ رقم گھر میں رکھیں گے تو برس و بات بھی وہ ہی رہے گی ہے نا پچیس ہزار روکے آپ کے پاس آپ نے اگر اسے بچائے رکھا ہے وہ گھر میں رکھ رکھیں تو آپ برس و دس سال بات بھی دیکھیں تو پچیس ہزار روکے لیکن اگر آپ اسے رکم کو کسی کام میں لگائیں تو کام میں فائدہ ہونے پر اس بجت میں اضافہ ہوگا ٹھیک ہے آپ پچیس ہزار روکے آپ نے انویسٹ کر دی ہوگا اس کا کام چل گیا آپ کو جو تیس پیتیس ہزار رکھنے ہوگا این آمدنی ہوگا یہ آپ کی تو یہ ساری آمدنی آپ کی ہوگا تو یہ اسی کو کہتے ہیں سرمایہ گاری انویسٹمنٹ سائی انویسٹمنٹ یہ ہی ہے آخری سوال ہے اس سبق کا چھٹا سبق نمبر دس کا چھٹا سوال ہے اس کو دھیان سے سمجھئے گا اور پڑھئے گا کچھ ایسے طریقوں کا ذکر کریں جس سے رکم یا زائد رکم کمائی جا سکتے ہیں یعنی ایکسٹرہ انکم کیا کام کریں گے جو ہماری انکم ہے وہ بڑھ جائے تو وہ کام میں نے یہاں پہ جو ہے لکھے ہیں اور ان میں سے آپ کچھ کام اگر کر سکتے ہیں تو آپ کر لیں آپ کی آمدنی بھی بڑھے گی ویسے تو ہمیں ایک کتاب کا پڑھنا ہے لیکن کبھی گوار کتابوں میں بڑا خزانہ چھپا ہوتا ہے جو کہ ہمارے کام آتا ہے تو پہلا اس کا جو پوائنٹ ہے جو کہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے جو کہ بڑا کام آنے والا وہ یہ گھر کا باغ بنا اگر آپ کا گھر گاؤں میں ہے اور بڑا گھر ہے تو آپ یہ کام آس سے ہی کر دیں ہم اپنے گھر کے سین میں سبزیاں اگانے کا کام کر سکتے ہیں آپ سبزیاں اگانے کا کام کر سکتے ہیں سبزی جلدی بھی آ جاتی ہے 10-15 دن میں اور پھر اسے آپ ایک ساتھ میں ایک بندہ رکھ لیں دیکھو اس کو جوب بھی مل جائے اور اس سے گھر میں یہ بازار میں بیچ کے آنے ہیں اور یہاں سے دیو کھاڑنی بھی ہیں اور بیچ کے بھی آنے ہیں پچاس پچاس پرسنٹ پہ رکھ لیں آدھا تو رکھ لیں آدھا ہمیں لیں آپ سبزیوں کو بازار میں بیچ کر اضافی رقم کما سکتے ہیں دوسرا کام ہے مرگیاں پالنا اس کے لئے بھی ایک بندہ رکھ سکتے ہیں آپ اپنے گھر کے بچوارے میں یا چھتے مرگیاں پال سکتے ہیں سو پچاس مرگیاں پال لیں اگر بڑا گھر ہے اگر مہا تھوڑی سی جگہ کھالی ہو تو اسے بازار میں بیچ کر اضافی آمدنی کر لیں اور پھر اسے بازار میں بیچ گیا ہے اور اضافی آمدنی کر لیں پچاس پچاس پرسنٹ پہ اگر آپ کریں گے تو واقعی وہ بندہ مان جائے گا اور آپ کی بھی آمدنی بڑھ گیا کپڑوں کی سلائی اپنے کپڑوں کی سلائی کر کے پیسے بچا سکتے ہیں اور اگر آپ کو سلائی آتی ہے تو اپنے کپڑے خود سی لیں اس سے آپ کی آمدنی بڑھ جائے گی آپ اپنے پیسے بچا سکتے ہیں اب ہے شہد کی مکھیوں کا پالنا یہ بھی اچھا کام ہے شہد کی مکھیوں کو پالنے بھی ایک ایسی سرگرمی جس سے اضافی آمدنی حاصل کر لیں ہم ان شہد کی مکھیوں کے بنایا اور شہد کو بہت لوگوں میں کر کے بازار میں بیچ آج کر اصلی شہد کی بڑی مہان ہے بہت مہانگ ہے یہ اصلی شہد مل جائے گئی تو آپ شہد کر سکتے ہیں کام تو کر سکتے ہیں اور زیادہ آمدنی حاصل کر سکتے ہیں تو یہ چند طریقے میں نے آپ کے سامنے رکھیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک کریے شیئر کریے کمنٹ کریے چینل کو سبسکرائب کریے اور پلیز شیئر ضرور کریے اور کمنٹ کریں شکریہ